دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں دوستوں برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے اب تک کئی سمندری جہاز اور خوائی جہاز رہسے میں ہی ڈھنگ سے گائب ہو چکے ہیں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو برمودہ ٹرائنگل سے ملتی جلدی کئی رہسے میں جگہوں کے بارے میں بتایا تھا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کچھ اور جگہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ رہسے میں ٹرائنگل کلاسٹین بری ماؤنٹین کے مدھے میں ستھت ہے اس کے پاس ہی بیننگٹن، ووڈ فورٹ، سافٹس بری اور سمرسٹ ستھت ہے اس علاقے میں بڑے پیروں والے مانو آگریتیاں، وچتر آوازیں اور روشنی دکھائی دی ہیں امریکی لوگ اسے شراپت علاقہ مانتے ہیں کفدنتی ہے کہ یہاں لمبے بالوں والا جنگلی انسان کھومتا ہے اور جنگلوں میں کئی رہسے میں جانور بھی دیکھے گئے ہیں سال 1945 میں مینڈی ریورس نام کا ایک بیعتی اس شتر میں گائیڈ کا کام کرتا تھا 12 نومبر 1945 کو وہ کیمپ لوٹتے سمیں راستے میں کہیں کھو گیا لمبی کھوچ کے بعد کیول اس کی رائیفل ہی ملی اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا یہ گھٹنا پاس کے لمبے ٹریل روڈ پر ہوئی تھی 75 سال کے مینڈی اس علاقے کے چپے چپے سے پریجت تھے سال 1946 میں 18 سال کی پولا جین ویلڈن ایک دسمبر کو یہاں غائب ہو گئی جب وہ یہاں ہائیکنگ کے لیے آئی تھی اس دوران وہاں پر اسے بہت سے لوگوں نے دیکھا ایک پتی پتنی کے انسار وہے ان سے 100 میٹر دور تھی لیکن جب وہے اس کے پاس گئے تو وہے وہاں نہیں تھی پولا کو کھوجنے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن وہے کہیں نہیں ملی اس کھٹنا کے تین سال بعد 1949 میں جیمز ٹیڈ فورڈ نام کا ایک شخص غائب ہو گیا لوگوں کے مطابق وہے بس میں بیٹھا ہوا تھا لیکن اس بس کے آخری سٹاپ اور بیننگٹن کے بیچ وہے ایک دم غائب ہو گیا اسی سال 1949 میں تین شکاری اس علاقے میں رہسمی طریقے سے غائب ہو گئے اس کے بعد ان کا کبھی پتا نہیں چل سکا سال 1950 میں 8 سال کا بچہ پول جیفسن 12 اکتوبر کو غائب ہو گیا اس کی ماں کا کہنا تھا کہ وہے اپنے بچے کو گاڑی میں رکھ کر کچھ دیر کیلئے باہر گئی لیکن واپس آنے پر انہیں ان کا بچہ نہیں ملا اس کھٹنا کے 16 دنوں بعد 28 اکتوبر کو فریڈا لینگر نام کی ایک مہیلہ ہائیکنگ کے دوران پانی میں گر گئی اور باقی وکٹمز کی طرح وہے بھی غائب ہو گئی لمبے سمیہ کی کھوچ کے بعد 12 مئی 1951 کو ان کی لاش ایک ریزر وائر کے پاس ملی ان کی موت کا کارن ایک رہسے بن کر رہ گیا فریڈا لینگر اس جگہ غائب ہونے والی آخری اور ایک ماتر ایسی مہیلہ تھی جن کی کم سے کم لاش مل سکی تھی امریکہ کے کولوریڈو راچے میں پھیلی سین لویس ویلی نیو میکسکو کے کچھ حصے تک پھیلی ہوئی ہے آٹھ ہزار ورک میل تک پھیلی یہ جگہ 196 کلومیٹر لمبی اور 119 کلومیٹر چوڑی ہے یہاں پر کئی رہسے میں آکرتیاں دیکھی گئی ہیں پالتو جانوروں کے مرنے کی گھٹنائیں اور ان کے شریر میں خواب دکھائی دینے والی ریپورٹ اکثر آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ کچھ جانوروں کے شریر کے کچھ انگ بھی گائب ہوتے ہیں اور خون کی ایک بھی بون دکھائی نہیں دیتی جوڑی میسولین نام کی ایک مہیلہ نے خود اپنی آنکھوں سے ایک یو ایفو کو اپنے کھیت پر دیکھا وہ سال 2000 سے اب تک 50 سے بھی زیادہ یو ایفوز دیکھنے کی گواہ ہیں پوائنٹ پلیزنٹ امریکہ کے ویسٹ ورجینیا راجے میں ایک چھوٹا سا کسپہ ہے ویسٹ ورجینیا کے اس چھوٹے سے کسپے میں لوگوں کے لیے نومبر 1966 سے دسمبر 1978 تک ایک رہسے میں پرانی دراتا رہا اس 7 فیٹ لمبے پرانی کا سینہ کافی چوڑا تھا لوگ اسے موت مین کہتے تھے اس کی چمکتی ہوئی لال آنکھیں تھی اور 10 فیٹ لمبے پال زمین تک لٹکتے ہوئے دیکھتے تھے یہ کئی لوگوں کو دکھائی دیتا رہا اور اسی دوران یہاں سے کئی لوگوں کے قائب ہونے کی ریپورٹ آتی رہی 15 دسمبر 1978 کو سلور بریج کے رہسے میں ڈھنگ سے گرنے سے چھالیس لوگوں کی موت ہو گئی اس کے بعد موت مین کبھی دکھائی نہیں دیا یہ ستھان امریکہ کے نورت فیسٹ ووٹا میں ستھت ہے یہ چار سو اکر تک پھیلا ہوا ہے اور پشیوں کے چرنے کا میدان ہے سال 1950 سے ہی یہاں پر کئی رہسے میں گھٹناوں کے بارے میں باتیں ہوتی رہی ہیں 1994 میں پشو پالک ٹیری اور سیرمن نے کچھ گھٹناوں کے بارے میں بتایا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہلے دن انہیں ایک بڑا سا بھیڑیا دکھائی دیا وہ ایک بچڑے کو شکار کر رہا تھا ٹیری نے اس پر گولی چلائی لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنی شارٹ گن سے اسے گولی ماری لیکن پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس کے بعد بے پرانی ترن غائب ہو گیا کئی رہسے میں آکرتیاں یہاں پر دکھائی دیتی ہیں اور کئی جانوروں کو رہسے میں ڈھنگ سے یہاں مرا ہوا پایا جاتا ہے دوستوں آپ میری انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے